ہوتا ہے پانچ امور ایسے ہیں کہ اگر وہ کام ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد غصل کرنا فرض یا بعض فوقات جسے لکھ دیتے ہیں واجب ہیں ان میں سے پہلا ہے ایام حیض کا اختتام کہ حیض ختم ہوگا غصل واجب اسی طریقے سے نفاس جو بچے کی پیدائش کے بعد بلڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد کرت پہ سمجھنے وقتی طور پہ ناپاکی تاریح ہوتی ہے اور اس کے بعد جو غصل کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ختم ہوتا ہے نفاس تو غصل واجب ہو جاتا ہے اب جو غصل کرنا ہوتا ہے یہ فرض ہے تیسرا احتلام ہوتا ہے کہ رات کو سوے اور غصل فرض ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں لیکن اس میں آپ کو بتایا تھا کہ شرطی ہوتی ہے کہ صبح جاگنے پر اپنے کپڑوں پر تری پائی اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ احتلام کے قطرات ہیں خالقی اور پانی وغیرہ نہیں ہے تو پھر اس میں غصل واجب ہوگا چوتھا آپ کو بتایا تھا کہ دخول ہے یعنی انسان زندہ انسان کے ساتھ اگر تعلق جیسے تعلق زوجین ہوتا ہے قائم ہوتا ہے اس میں چاہے ڈسچارجنگ ہو یا نہ ہو اگر دخول ہے تو پھر اس میں فوراں غصل واجب ہو جاتا ہے اور پانچمہ ہوتا ہے کہ جاگتے میں اگر شہوت کے ساتھ لذت کے ساتھ احتلام ہوتا ہے تو اس سے بھی غصل واجب ہوگا لہذا اگر کسی نے وزن اٹھایا اور ویسی قطرات نکل گئے بالفرض تو اس میں غصل واجب نہیں ہوتا کیونکہ جاگتے میں غصل کے وجوب کی شرط یہی ہے کہ لذت کے ساتھ یہ شہوت کے ساتھ انزال ہوگا ڈسچارجنگ ہوگی تو غصل واجب ہوگا ورنہ نہیں یہ پانچ ازباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غصل فرض ہوتا ہے اب یہ خیالات غلط ہیں کہ جی چھپکلی بدن پہ گر گئی تو غصل واجب ہو گیا یا مردے کو غصل دیا تو غصل دینے والے پر غصل واجب ہو جاتا ہے یہ غلط خیالات ہیں چھپکلی گرے تو کچھ بھی نہیں ہے اور مردے کو نہلانے کے بعد اگر غصل کرنا چاہیں تو فقہان مستحب لکھا ہے کہ افضل ہے کر لیں نہیں کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ماذا اللہ کوئی غصل واجب تھا اور نہ کرنے پر انسان گناہگار ہوگا جب غصل واجب ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق جس گھر میں کوئی جنبی شخص ہوتا ہے وہ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں